پرانے شہر میں پھر سے شروع ہوا ختل و غارتگری کا سلسلہ جس کا ڈر تھا آخر کار وہی ہوا گنجان آبادی والے علاقے بندلہ گڑا مین روڈ پر ایک وحیشیانہ کاروائی بارکت سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور و معروف سوشل ورکر شیخ سعید باوزیر کو بے رحمانہ انداز میں حلاک کر دیا گیا بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ خبر پیش کی جا رہی ہے کیونکہ مقتول شیخ سعید باوزیر کو کچھ لوگوں نے چاکوں سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ افسوسناک واقعہ دس اگسٹ جمعیرات کو رات دیر گئے بندلہ گڑا مین روڈ پر موجودہ ایک ہوتل کے قریب فسٹ فلور پر واقعی ایک آفیس میں پیش آیا جہاں پچھلے ایک درد مہنے سے شیخ سعید باوزیر مذگورہ آفیس میں بیٹھا کر رہے تھے جنہیں ایک پلانڈ کے تحت قتل کر دیا گیا شیخ سعید باوزیر حضب روایت اس آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ یہاں پر حلہ بول دیئے اور پھر ان پر محلی خطیاروں سے حملہ بھی کر دیا جس کے نتیجے میں شیخ سعید باوزیر اسپورٹ پر ہی دم توڑ دیئے اس حملے میں ان کے جسم پر ضربات کے کئی ایک نشانات موجود ہیں اور ان پر حملہ کرنے والوں میں ان کے اپنے خریبی دشمن ہی بتائے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے شیخ سعید باوزیر ان لوگوں کی کالی کرتوتوں کا بھنڈا پھوڑ دینے اور پھر ان کے چہروں پر سے شرافت کا نخاب اٹھا دینے کی دھمکی بھی دے رہے تھے شاید اسی وجہ سے بھی کچھ دنوں سے شیخ سعید باوزیر کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی اور پھر کنسن پولیس چیشن میں بھی کمپلینٹ کرنے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کو ملا اور پھر شیخ سعید باوزیر اس دنیا سے چل بسے مختول شیخ سعید باوزیر کو خود ان کے مٹر ہو جانے کا بھی کچھا تھا اس سلسلے میں شیخ سعید باوزیر اپنے ایڈوکیٹ کے سامنے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکے تھے اور پھر اس شیخ سعید باوزیر کا وہ خشہ پورا بھی ہو گیا جن کے قتل کی اطلاع کے بعد حضب روایت پولیس کے عہدداروں نے اسپارٹ پہنچ کر یہاں کاموینہ کیا اور اس سلسلے میں کیس بک کر کے مختول کی لاش کو پوست مارٹم کے لیے عثمانی اسپتال کے مرداخانہ منتخل کر دیا مگر اب تک بھی پولیس کے عہدداروں نے اس واقعے کے تعلق سے کوئی بیان نہیں جاری کیا جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا